اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریو کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے حیر و افیت سے ہوں گے اور دعا کو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سید و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق و اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بننے اور آپ پر اپنی ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین سم آمین آج کی اس ویڈیو میں میں ایک بہت ہی مجرب خاص اور طاقتور عمل لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی تمام پرشانیوں کو ختم کرے گا مسیبتوں کو ختم کرے گا اور دولت کی پرشانی کو ختم کرے گا یاد رکھیں یہ دنیا ایسی ہے کہ جس میں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پرشانی ہے کسی نہ کسی پرشانی میں مبتلا ہے کوئی نہ کوئی حاجت ہے کوئی نہ کوئی مسیبت ہے کوئی حادثات میں مبتلا ہے ان تمام مسائل و مسائب سے نجات پانے کے لیے آج کا عمل بڑا ہی طاقتوار ہے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا کچھ لوگ دولت کی وجہ سے پرشان ہیں کچھ لوگ گھر میں پرشانیوں کی وجہ سے پرشان ہیں ایک مسیبت جاتی نہیں کہ دوسری پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ بے اولادی کی وجہ سے پرشان ہیں کچھ لوگوں کی اولاد نافرمان ہیں اس کی وجہ سے پرشان ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجہات ہیں جن کی وجہ سے پرشانیاں ہتم نہیں ہوتی لوگ کاربار کی وجہ سے پرشان ہیں بزنس نہیں چال رہا بہت سارے پیسے لگا دیئے ہیں لیکن پھر بھی کاربار چلتا ہی نہیں ہے تمام مسیبتوں سے تمام مشکلات سے نجات پانے کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گا جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد اور فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یاد رکھیں آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا یہ اولیاء اللہ اور صلی اللہ صالحین کا بتایا ہوا عمل ہے یہ عمل بہت ہی طاقتوار اور بہت ہی مجرد عمل ہے اس عمل کو آپ مکمل یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کی تمام طرح کی مشکلات تمام طرح کی پرشانیاں تمام طرح کی مسئبتیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوں گی اس عمل کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے کب اور کیسے کرنا ہے مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درہاست ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا پیارے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے دو رکعت نماز صلات الحجات کی نیت سے ادا کرنے ہیں گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی صورت فاتحہ کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے یعنی کہ قل ہو اللہ آحد پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے اگر آپ محجد میں ادا کر رہے ہیں تو محجد میں ہی بیٹھ کر اور اگر آپ گھر میں ادا کر رہے ہیں تو گھر میں ہی بیٹھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو اسم مبارک یا رزاکو یا فتاہو یا رزاکو جس کا مطلب ہے اے روزی پنچانے والے یا فتاہو جس کا مطلب ہے اے کھولنے والے آپ نے ان دو اسم مبارک کا کسرت سے ورد کرنا ہے آپ جتنا ان کا ورد کر سکتے ہیں آپ نے اتنا ان کا ورد کرنا ہے کم از کم آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اس کا ورد لازمی کرنا ہے یاد رکھیں کہ آپ نے دو رکھت نماز صلات الحجات ادا کرنے ہیں پہلی رکھت میں صورت فاتحہ کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رکھت میں بھی آپ نے صورت فاتحہ کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اول آہر درود پاک پڑھ کر درمیان میں آپ نے کسرت سے ان دو اسم مبارک کا ورد کرنا ہے جتنا آپ ان کا ورد کر سکتے ہیں اتنا آپ نے ان کا ورد کرنا ہے اگر آپ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ اس کا ورد کر لیتے ہیں تو وہ کسرت میں کونٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ نے کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ ان کا ورد لازمی کرنا ہے اور پھر آپ نے آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی پرشانی ہے جو بھی مشکل ہے جو بھی مسیبت ہے آپ اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کی ان پرشانیوں ان مسیبتوں ان مشکلات سے آپ کو ضرور چھڑکارہ نصیب ہوگا آپ کی جس طرح کی بھی پرشانیاں ہیں چاہے وہ رزق کے والے سے ہیں گریلو ناچاکیوں کی وجہ سے ہیں چاہے اولاد کی وجہ سے ہیں یا پھر اولاد نہ ملنے کی وجہ سے ہیں آپ اس عمل کو کر کے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کریں انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اسی طرح اگر آپ کے بچوں کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا کوئی ہماری بین مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس عمل کو کرے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے گا اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی وہ مشکل وہ پرشانی وہ مسئیبت ہتم نہیں ہو جاتی جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں یا پھر وہ حاجت جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہو جاتی آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے اور اس عمل کے دوران آپ اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اللہ تبارک وطاللہ کے ان دو اسم مبارک یا رزاق یا فتاح کا ورد کرتے رہے ہیں آپ وضو میں ہیں یا بغیر وضو کے ہیں آپ ان کا ورد کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی آپ کا جو بھی کام رکا ہوا ہے یا اس کام میں کوئی مشکل ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے وہ تمام کی تمام مشکلات دور ہوں گی مختصر یہ کہ آپ کی کوئی بھی پرشانی ہے کوئی بھی مشکل ہے اس کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا زیدہ سے زیدہ ذکر کرنے کی تفریق اتا فرمائے پانچ گانہ نماز ادا کرنے کی تفریق اتا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی تفریق اتا فرمائے آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی عرائے سے ضرور اگاہ کریں اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اپنی دعوں میں مجھ نہ چیز کو بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بان